آج کی اس نشست میں جس کا عنوان ہمارے محترم دوست جناب زفر سید صاحب کا نوول گلمینہ ہے اور اس پر محترم احمد جعوی صاحب کفتگو آج 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 ہزار کیے بغیر اس کو شروع کر رہے ہیں اور بہت زیادہ تمہید کے بھی بغیر لیکن میں صرف جو ہے وہ مختصرا یہ ارس کر دوں کہ ہمارے جو دوست ہیں زفر سید صاحب ان کا جو تحریری کام ہے یا ان کی جو دلچسپیاں ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں اور وہ بڑی متنوے ہیں ان کا جو اپنا پروفیشن ہے وہ تو صحافت ہے اور وائس آف امریکہ میں بی بی سی میں اور آج کل انڈیپینڈنٹ میں سینئر ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹ اردو کی ویب سائٹ ہے اس کے مطلب یہی نگران ہے اور اس کو چلانے والوں کے جو بنیادی لوگاں اس میں محترم زفر سید صاحب ہیں دوسرا ان کا جو پہلو ہے وہ سائنسی متعلقہ ہے یعنی فلسفہ سائنس کا اس حوالے سے بہت سارے پروجیکٹ بھی یہ کر چکے ہیں ہم کئی دفعہ ان کے لیکچر رکھ چکے ہیں اور ان کا بہت امدہ متعلقہ ہے مختلف سائنسی موضوعات پر اور ان سائنسی تھیریس کی جو فلسفیانہ توجی اور تفہیم ہے اس پر بھی ان کا بڑا مطالعہ ہے ماشاءاللہ اور ان کا بڑا ایک اچھا پوائنٹ او ویو ہو سوالے سے اور اس کو بیان کرنے پر بھی بڑی قدرت رکھتے ہیں ابھی سرحال ہی میں ہم نے ادم کیا ہے ادم کیا ہے اس پر ان کی تقریباً دو گھنٹے کی گفتگوہ دو ایک گھنٹے کی ہم نے نشستے ان کے ساتھ کی گزشتہ مہینے میں اور اسی طریقے سے بلیک ہول کیا ہے اور نظریہ ارتقاء اور بگ بینک تھیری ان تمام موضوعات پر جو سائنسی ڈسکورس ہے اس کو سمجھنے والے اور انہوں نے پرویز ہوتھ بھائی کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے ان کے مختلف پروگرامز کی پروڈکشن کے حوالے سے ان کا کام رہا ہے جب وہ پی ٹی وی پر ان کے لیکچر آتے تھے تو اس میں اگر آپ پروڈیوسر اور وہ دیکھیں دیریکٹر تو وہ زفر اقبال اس وقت ان کے نام کا وہ آتا تھا تو یہ ان کا دوسرا جو رخ ہے جو کہ فلسفیانہ ہے تیسرا جو رخ ہے ان کی دلجسپیوں کا اور ان کی تحریروں کا وہ عدب ہے لٹریچر ہے اس کے اندر بھی پھر کافی تنوہ ہے ایک تو اس میں جو بڑا بنیادی کام ہے وہ ان کا جو کریٹیو رائٹنگ ہے اس میں ان کا نوویل دو نوویل ان کے جو ہے وہ چھپ چکے ہیں آدھی رات کا سورج اور دوسرا یہ جو دو تین برس پہلے آیا ہے گل مینا آج اسی نوویل پر ان کی جو بات کریں گے محترم محمد یعبیش صاحب تو نوویل کے بعد جو دوسرا عدب کے حوالے سے ان کا نمائع موضوع کہہ لیجئے یا گوشہ کہہ لیجئے ان کے کاموں کا وہ تراجم ہیں انہوں نے سب سے جو مشکل مصنف ہیں لویس بورخیس جو ہیں بورخیس کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اور اس ترجمے کے مقدمے میں انہوں نے ان مشکلات کا اور ان تقنیکی پہلوں کا ذکر کیا ہے کہ اس ترجمے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس سے پہلے جو ان کے تراجم ہوئے ہیں انہوں نے بقاعدہ نمونے دیئے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان میں مسائل پائے جاتے ہیں تو وہ ترجمے کا جو ان کا کام ہے وہ بھی ان کی جو دسترس ہے زبان و بیان پر وہ ہمیں ہمارے سامنے لاتے ہیں اس کے علاوہ جاہز کے کچھ مزامین جو کہ عربی سے انگریزی ہوئے اور پھر ان انگریزی سے انہوں نے ان کے تراجم جو ہے وہ کیے ہیں یعنی عربی کے بہت ساری چیزوں کا وائع انگریزی ترجمہ اول دو میں کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے تراجم ہی کے اندر ان کی بعض شیری جو فن پارے ہیں ان کے تراجم بھی جو ہے وہ انہوں نے کیے ہیں عربی کے متنبی کا ایک پیچھے بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا تو یہ چیزیں ہیں اور تنقید کے حوالے سے بھی بہرحال ان کی کچھ چیزیں شائع ہوئی ہیں تو عدب کے اندر بھی ایک تنبو ان کے ہاں جو ہے وہ موجود ہے خود تخلیقار بھی ہیں اور ایک بہت اچھا ناکدانہ ذوق بھی تنقیدی ذوق بھی رکھتے ہیں اور ان کی آراز سے ہم ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں جناب اختر عثمان آئے ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اختر عثمان کے فن پر بھی انہوں نے انگریزی میں بھی لکھا ہے رائے دی ہے ان کی کتابوں پر فلیپ بھی لکھے ہیں اور بہت سارے دیگر جو ہمارے عدیب ہیں ان کی تخلیقات پر وہ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں تو یہ مختصرا ہوا ہے لیکن یہ مکمل تعرف نہیں ہے اس میں میری کج بیانی اور میری کوتاہی تعبیر کو بھی بہت کچھ دخل ہے اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ان کا کام اتنا وسط رکھتا ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن آج کی یہ نشست تو بہرحال ہمارے بہت ہی محترم اور مقرم اور قابل احترام جناب احمد جویز صاحب ان کے شخصیت کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے شروع کرو بہت شکریہ تو بہرحال انہیں میرا کام کچھ آسان بھی کر دیا تو میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں وہ پچھلے چار پانچ روز سے اسلام آباد میں ہے اور مسلسل ہم ان کے ساتھ نشستیں کر رہے ہیں پہلے یونیورسٹی میں ہم نے کی کل یہاں پر کی اس کے علاوہ بھی ایک دو نشستوں میں میں حاضر ہوا تو ان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اور عدب کے ساتھ ان کی جو کمیٹمنٹ ہے کل انہوں نے افتر عثمان صاحب پر بڑی مفصل گفتگو کری دیڑ گھنٹے پونے دو گھنٹے ہی کی ہے اور آج اور یہ میں عرض کر دوں کہ ان نشستوں کی تحریک بھی ہمیں وہی دلاتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر ان کو یہ کہیں بلکہ وہ خود ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان نشستوں کا احتمام کرو تو یہ عدب کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے تو سب بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی میں ہم سے گزارش کروں گا کہ وہ آج اپنے خیالات سے ہمیں زفر سید صاحب سے میرا تعارف جو ہے وہ پرانا ہے لیکن آمنے سامنے کی ملاقات بہت دیر بات ہوئی اور ان کے تعارف کی وجہ بھی زیادہ ان کا نوول نہیں تھا ان کی کچھ اور چیزیں تھی کہیں سے یہ انٹرویو کر بغیرہ کر رہے تھے وہ وہ سب معاملات پہ اور مجھے یہ لگا کہ نظریاتی دباؤ یا نظریاتی جو شکنجے نظریے کو شکنجہ بنائے بغیر تاریخ کو آپجیکٹبلی دیکھنے کا جو فن ہے یا دیکھ سکنے کی جو صلاحیت ہے وہ جہاں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اور وہ ان میں مجھے شروعی میں نظر آئی اور وہ ہی دلچسپی کا سبب بنی کیونکہ میں اپنی ذاتی پسند ارس کر دوں کہ میں حسرت موحانی کی طرح صحیح لیکن کال مارکس کا بہت قائل ہوں اور مارکسستوں کا بہت مخالف ہوں کیونکہ کال مارکس ڈھائی ہزار سال کے فلسفہ خواب کی حصیت رکھتا ہے اس کی تعبیر یہ ہے مطلب اس کو نظر انداز کرنا کسی بھی ہولسٹک ویو کے قیام میں اگر ہم نے نظر انداز کیا تو ہم یقینا غلطی پر رہیں گے اور ناقص رہیں گے انسان کیا ہے دنیا کیا ہے تاریخ کیا ہے اور پھر شخصیت کیسے بنتی ہے تاریخ میں جور کا پہلو کونسا ہے تاریخ میں ہیومن ایجنسی کے لیے کتنی سپیس ہے مطلب یہ کہ جیسے پورا علم فراہم کر دینے والا آدمی ہے مطلب پوری تھیری فراہم کرنے والا آدمی اور ملٹیپل تھیریز کا خالق یعنی صرف ایک تھیری نہیں ایک تھیری ہے جو سب تھیریز بہت ہیں وہ ہر سب تھیری اپنی جگہ ایک میٹر تھیری ہے یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ داڑی رکھ کے آدمی دیانتداری چھوڑ دے تو تاریخ کو اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا یہ جو دی ہیومنائیزیشن کی لہر چلی ہوئی ہے جو ہمارے بچوں کے لیے آدمی رہنا دشوار کر رہی ہے تو اس میں کارل مارس کو نظرانداز کر کے آپ خطابت کے بعد جوہر دکھا سکتے ہیں اس سے لڑنے کا کوئی واضح پلین نہیں بنا سکتے اور وہ یوں نہیں بنا سکتے کہ آپ اس صورتحال کو اس کے امیجیٹ میکینکس اور اس کے پیچھے موجود پرسیپشن کے ساتھ جانتے ہی نہیں ہیں ہم تو کوئی موبائل ہے وہ نتیدے بچوں کر کے کر رہے ہیں ہمیں تھوڑی اس سے کوئی مطلب ہے کہ زیادہ زیادہ ہماری موبائل کے بارے میں تحقیق یہ ہوتی ہے کہ یہ نوکیا ہے تو ہنگری کا بنا ہوا ہے یا چائنہ میں سنبھل ہوا ہے اس میں ہم شاید انگلینڈ والے سے بھی زیادہ ماہر ہوں یہ پہچاننے میں کہ یہ کہاں کا دو نمبر ہے یا اچھلی ہے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں اس کے پیچھے ہم صرف ایک آنکھ ہیں اور جبلت ہیں یعنی ہمیں اس نے اتنا نقصان پہنچا رکھا ہے اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں ذہن ہمارا معوف ہو چکا ہے اور چیزیں حافظے میں اور دسترس میں زیادہ آ چکی ہیں اپنی شنات کو گما کر اپنی تاثیر کو چھپا کر تو اب ایک ایسا جیسے ایک آدمی ہے وہ ہیرے جوائرات کا نگران بنا بیٹھا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ ہیرے جوائرات سے کام کیا لیے جیسے خیرت یہ میں نے ایک بات تمہید میں کہنا مجھے ضرور ہی تھی کیونکہ اب جو میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا نوویل پر تو دوسرے یہ کہ میری نوویل کے بارے میں دو چار پانچ سال پہلے ایک رائے بنی ہے نوویل کی سنف کے بارے میں مطلب تازہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بڑا اسپین اس سے بڑی اسپیس شعور کی مجموعی اور کسیر الجہاتی فیلیت کے لیے فراہم نہیں ہے یعنی نوویل جو ہے وہ آپ بڑے فلسفی بھی ہیں آپ شاعر عدیب نہیں ہیں نہ صحیح عدبی زبان نہیں آتی نہ صحیح لیکن آپ آدمی ہیں پورے اور ایک پرسیپشن رکھتے ہیں اور اس پرسیپشن کو محسوس کرنے والا ایک معاون چینل بھی کھلا رکھتے ہیں یعنی آپ اپنے اپنے دماغ کی محنت سے پرہت محسوس کرتے ہیں اگر تو آپ دویا دماغ کی محنت کو سچائی سے اور گہرائی سے اظہار دے سکتے ہیں کبھی آپ دیکھ لئے کہ جو لوگ دیووٹڈ ہیں کمیٹڈ ہیں اور مطلب اپنے محنت میں خوش ہیں وہ آپ کے ساتھ ووٹلوں میں نہیں بٹھیں گے آپ کے ساتھ موئی دعوزہ تفریح نہیں کریں گے کہیں گے کہ میں بات وقت نہیں ہوں تو اور کام ان کا ایسا ہے کہ دیکھنے والا توبہ کر لے گی یار اس طرف تو کبھی دوسری نظر بھی نہیں ڈالیں اتنا زیادہ تھکن والا کام کہ دیکھنے والا تھک جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تھکن ہی تو میری فرحت ہے تو اب یہ آدمی چاہے کمہار ہو چاہے مٹی کے پیادے ڈالتا ہو لیکن وہ اپنے فن کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھتا ہو تو یہ کمہار بھی تھوڑا سا گرامر سیکھ جائے جملے کی بناوٹ تھوڑی بہت سیکھ جائے چاہے وہ اخباری سطح کی بھی سیکھ جائے تو یہ دنیا کا بڑا نوول لکھ سکتا ہے تو کیونکہ نوول میں تخلیطی نظام جو ہمارے اندر ایک مرتب اور کامپلیکس طرف تخلیطی آلڈر ہے نا وہ یا تو پرانی مسلویوں میں سما سکتا تھا یا داستانوں میں سما سکتا تھا لیکن سمایا نہیں داستانوں میں ایک سٹیریرائیزیشن ضرورت سے بہت زیادہ ہو گئی تو اس وقت سے اس میں موقع تھا تو یہ اب کا جو نوول ہے یعنی جیسے کہتے ہیں نوول کیا ہے انگلینڈ میں بھی اسے کہیں گے نوول کیا ہے کہ وہی جواب اسلامباد میں بھی وہی جواب تو ایک متفقہ دیفینیشن کے مطابق یہ مطلب یہ کہیں کہ یہ آخر الاسناف ہے یہ خاتم الاسناف ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کا ٹیلنٹ عدبیت کو شرط بنائے بغیر اپنا اظہار کر سکتا ہے تو مطلب جس نے بھی زندگی کو گہرائی سے اور اس کے ایک ڈائیلیکٹکل ڈویلیزم کے ساتھ گوزارا ہو جس میں ایک خیال یا ایک جذبے یا ایک احساس کا اپوزٹ بھی اس سے ملتی جلتی فورس رکھتا ہو اور آدمی گویا ہر لمحے میں کسی کے ساتھ جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جس کے احساس میں قطعیت نہ ہو جس کے خیال میں حتمیت نہ ہو وہ زندگی کو اس کے ڈائیلیکٹکل ڈویلیزم کے ساتھ گزارتا ہے واضح یا نہیں بات اچھا آپ کا اسم گرامی ارتضاء شیلازی ارتضاء شیلازی ہاں ماشاءاللہ تو وہ یہ جن لوگوں نے وہ ناول پڑھ لکھا ہے نا جس پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہر بار یہ ضروری نہیں کہ گلمینہ میں یہ لکھا ہوا ہے گلمینہ میں وہ لکھا ہوا ہے گلمینہ کس کرییٹیو اور کس کاغنیٹیو اور کس آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹیو سے لکھا گیا ہے یہ وہ باتیں ہر بات اس سے منصوب کی جا سکتی ہے تو اب اس میں یہ کہ ناول نگار تضادات کو ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بنانے کا سب اس سے بڑا ہونر جو ہے وہ ناول نگار جانتا ہے کیونکہ آپ کو دیگر تحدوروں میں کوئی پوزیشن لینی ہوتی ہے کہ وہ جبکی نظیر احمد کے فرش کے دو کردار ہیں نا تو اب ان کی پوزیشن واضح ہے کہ وہ ایک کردار کے حامی ہیں دوسرے کے مخالف ہیں تو انہیں کوئی پوزیشن لینی ہے لیکن پسیدہ آپ لکھیں گے مرسیہ لکھیں گے تو پوزیشن لیں گے نا کہ بھئی ہم یہ ادھر ہیں ادھر نہیں ہیں ناول میں ابو جہل اور حضرت حمزہ دونوں ہیرو بنایا جا سکتے ہیں نہیں مطلب یہ دونوں کی دونوں کا ہیرو ہونا اور بعض پہلووں سے ایک دوسرے سے بڑا ہونا یہ جیسے کنوے کیا جا سکتا ہے تو وہ پرسیپشن جو حمزہ اور ابو جہل کو ان کے معروف اور اٹل اور مطلق تضاد کے بغیر دیکھنے پر قادر ہے وہ ناول نگار ہے جیسے دوست و وسکی اس کی سب اسے بڑی مثال ہے دوست و وسکی نے انسان کے ڈارک سیلف انسان کے مفروضہ روشن سیلف اور انسان کے حقیقتن ڈارک سیلف جس کو جس طرح ایک آمیزہ بنا کر اظہار دیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں ایک فلسفے پر بھی اس کا اثر ہے نفسیات میں بھی کچھ تہریز اس کے ناول پڑھ کے بنی ہیں پھر مطلب کئی تحریکوں میں دوست و وسکی اگر پیچھے نہ ہو تو وہ بیمانی ہو جائیں مطلب کافت کہ پیچھے دوست و وسکی نہ ہو نا تو یہ اتنا بڑا نہیں بن سکتا تھا کہ وہ ریالسٹ اسلوب میں سر ریالسٹ تھا میں کرے тех一個 ایک پہا ہے میں آپ ہی کہتے ہیں為什麼 وہ بہت جائے ہی وہ خود آجو.... تنگوش ہے انگوہ کیوں کہ ہمارے یہاں تنقیدی استلاح ہیں زول یہ سب مختلف ہو گیا آپ کا جو ہے وہ سر ریالسٹ اور وہ Smart colours اس قلوب میں ریالس تھا اور میری رائے میں جدیدی روایت کے یہ دو سب سے بڑے نام ہیں جن سے ناویل کے مائی واپ ہیں یہ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی روایت کے بڑوں سے یا کسی روایت کے بہت ہی گہرے یا بنیادی یا مرکزی تھیمز سے تھوڑی بہت آشنائی اور ان کے ساتھ ایک ذوقی مناسبت پیدا کر لیتے ہیں یعنی وا کہنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں بلا تصنع تو پھر وہی لوگ آپ کے لیے میار بن جاتے ہیں اگلی تمام چیزیں پڑھنے کے لیے یہ ناگزیر ہے مطلب یہ جیسے غالب کو غالب کو نظر انداز کر کے ان کے بعد ہونے والی شاعری کا کوئی سر پیر نہیں ہے مطلب جیسے شجرہ کٹ جائے گا اب بڑا ان سے میر ہوگا لیکن اردو شاعری کا باب آدم وہ ہے تو اسی طرح مطلب داستو وسکی کو جیسے پڑھ لیا خوب اچھی طرح اور رونا اینگویش گریہ قصہ اور ایساس کا مقلق ہو جانا یعنی صرف محسوس ہونا سمجھ میں آئے بغیر لفظ میں سمائے بغیر یہ تو معاملی بات ہے مطلب ہم لوگوں میں پتہ نہیں کہاں آنکھیں رکھیں ہوں ہی ہیں اپنی تو ان کو جیسے مجھے سب سے اگر مجھ سے کوئی کہہ کہ سب سے زیادہ تمہیں فکشن میں کون پسند ہے تو نوبل میں تو میں کہوں گا پسند کی بات ہے تو وہ یہ ہے بڑائی ماننے کی بات ہے تو اس میں جواب دوسرا ہے وہ ہے داستووش کی کافکہ اور ایپسلٹ تھیٹر کا ہر رائٹر مطلب اگر اس کو توڑا چا ریایت دے دیں تو وہ ان کے برابر کے لوگ ہیں تو اب جیسے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک کی جیسے میعار بن گیا ہے جیسے غالب اب میعار بن گیا ہے نا کہ یہ شاعر اچھا ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا اس میں غالب سے آپ کو پوچھنا پڑے گا آپ چاہے جتنے بڑے علامہ بن گیا ہے اس سے جیسے وہ آپ کے کان میں کہے گا کہ نہیں اس کو کہو یہ بڑا شاعر ہے اس کے بارے میں کہو یہ چھوٹا شاعر ہے اس سے کہو کہ شاعری چھوڑ لیں مطلب ایک روایت اسی طرح بڑھتی ہو چاہتی ہے نا تو میرا جو سیٹ وہ جو ایک پرسپیکٹیو ہے نوول سے خاص اچھا نوول میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں عدبی ٹریننگ لکھنے والے کی بھی ضروری نہیں ہے مفید ہے اور پڑھنے والے کی بھی ضروری نہیں ہے یہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جو زبان اچھی جانتا ہو پر اس کے وہ جغرافیہ کا تعلیبن میں اس کو عدب وغیر اس کیا لینا تو وہ بھی بہت دلچسپی سے پڑھے گا اچھا نوول جو ہوا نا کیونکہ یہ چیزوں کو ری اوریجینیٹ یا چیزوں کے انڈز کو بدل دیتا ہے نوول اور ایک جیسے آپ کو پورا دائرہ چھوڑ کر اس دائرے میں آنا پڑتا ہے تو یہ جو اس میں کھینچ لینے والی بات ہوتی نا نوول میں یہ اس کا ریڈر کوئی کوالیفائیڈ ریڈر ضروری نہیں ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ضروری ہے لیکن صرف عدیب اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا اسی وجہ سے نوول پر سب سے بڑا کام ان لوگوں کا ہے جو مطلب اپنی ترجیح میں عدیب نہیں ہے اب ان کے تعارف میں ان کا عدیب ہونا سیکنڈری ہے کچھ سائنٹسٹ ہیں اب اس نے جو ہائزن برگ نے جو لکھا ہے وہ گوہٹے وغیرہ پہ تو ہائزن برگ کی تو کوئی عدبی شناس تو شاید نہیں ہے لیکن گوہٹے کا اس نے جو لکھا ہے ایک مضمون ہے وہ گوہٹے کے لیے بھی فقر کی بات ہے تو وہ ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے اس آنگل سے وہ دیکھ رہا ہے اسے اپنے آنگل سے اچھا ایک یوگ دوسرا یہ ہو گیا میں اس بات کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ ڈائیلیکٹیکل ڈوائلیٹی یا ڈائیلیکٹیکل ڈوائلیزم کو دماغ اور احساسات میں بنیادی حیثیت دیئے بغیر نوول نہیں لکھا جا سکتا یعنی نوول وہ اب ریشین انقلاب کے بعد نوول بہت لکھے گئے تو کم ہی ہیں جو کام کے ہیں مطلب کہ آپ تاثب میں کہہ دیں کہ وہ کہے نظیم اجازی بہت بڑے ہیں وہ کہے وہ گورکی بہت بڑا ہے کوئی بڑے بڑے نہیں ہے ایسی مامو جی سے ہیں جو بڑا ہے وہ مائک آفسکی بغیرہ ہیں جنہوں نے نظریے کو شکنجے سے زیادہ ایک صدہ ہوا تیز رفتار کھوڑا بنایا ہے تخلیق جو ہے نا وہ ٹوٹل سبمیشن میں نہیں ہو سکتی تو اب خیر تو یہ جو کہہ رہا ہوں کہ تو ڈوائلٹی وہ جو ڈائلیکٹیکل ڈوائلزم یہ تاریخ ہے یہ میرا باطن ہے تاریخ بھی ڈائلیکٹیکل ڈوائلزم پر چلتی ہے وجود بھی ڈائلیکٹیکل ڈوائلزم پر ہے شعور یعنی وجود کا ذہنی عقص شعور بس اس کا نام ہے تو شعور بھی ڈائلیکٹیکل پرسپیکٹیف کے بغیر ہاں کہنے میں بھی انعری ہے اور نہ کہنے میں بھی ناقابلِ التفاق ہے تو جس کو اپنے نہ کہنے میں ہاں کہنے کی کشش نہ محسوس ہو رہی ہو وہ میڈیا کرے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ڈوائلزم پیٹنر ان کے یہاں اس نوویل ہی میں نہیں میرا خیال ہے کہ جو دو نوویل میں نے پڑھے ہیں دونوں میں بنیادی طور پر ایک وحدت ہے پرسپیکٹیف کے لیکن اس نوویل میں کیونکہ اس نوویل کو میں نے ناگواری سے شروع کیا تھا چاپی پہلے ہو گیا یار یہ بھوروں کا مزاق اڑا دیا اور یہ کر دیا اور برا بھی لگا ابھی بھی کوئی اچھا نہیں لگتا یہ کہاں جائے کہ وہ برا لگا تھا اور پھر وہ مجاہد تھے ان کو انہوں نے ادھر گرا دیا کہ وہ کوئی پنجابی پکڑ کے لے آئے اس کو بیچ مجاہد عجیب طرح سے دھاس دیا اور پھر مطلب آپ سمجھ ہی رہے ہیں نا کہ ایک کچھ آدمی کے تاثبات ہوتے ہیں جو ذہنی سے زیادہ طبعی ہوتے ہیں تو طبعی تاثبات سے دماغ نکال نہیں پاتا آپ چاہے کچھ بھی کر لیں یعنی آپ مذہبی سچے ہیں اور اچانک آپ جو ہے وہ لا مذہب ہو جائیں تو جو مذہب آپ کی طبیعت کو مولڈ کر چکا ہے وہ آپ کا انکار اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے ہے کہ نہیں تو ہمارا تو ذہن و طبیعت بھائی یک ہم آواز ہے ایسا نہیں ہے تو جو ذہن کو اچھا لگتا ہے وہی دل کو بھلا لگتا ہے تو اب خیر آپ مطلب یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ ایک تخلیطی غفور کہیں مل جائے تو وہ آپ کے تاثبات کو خود آپ اور اس کے درمیان سے ہٹا دیتا ہے یعنی آپ کو احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ ارے اس نے میرے چچا کو گالی دیتی تھی جیسے ایک چیز پڑھوں اس میں میرے چچا کو برا بلک آ گیا ہے نام لے گئے تو وہ پڑھتے ہوئے میں اگر واہ واہ کر رہا ہوں تو آپ سوچ لیں کہ وہ اس میں کیا زور ہو باوقاری بھی ایسے دانتے کو بہت عظیم کون ہے جو نہیں کہتا کوئی یہ خطرہ مول لے سکتا ہے کہ وہ کہے کہ دانتے ہمارے ہر شاعر سے بڑا نہیں ہیں عربی فارسی وہ سب شاعر ہوں سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا تلی کو دو دست میں دکھایا ہے تو اب اس سے بڑا تاثب ہمارے اندر تو کوئی نہیں ہے نا تو وہ کہتے ہیں یا اللہ علیہ وسلم جے پی لگا دو یا اس پہ وہ مار کر پھیر دیتے ہیں ہم نے تو یہی کیا تھا لیکن اب آپ سمجھے نا حد انتہا یہی ہو سکتی ہے کہ یزید کا قصیدہ کوئی پڑھ دے تو ہم دیکھیں گے کہ فنی طور پر کیسا ہے تو ان کے ناویل کی ناویل کو دیکھتے بعد کیونکہ یہ بات بہت لمبی کرنے والی ہے جو میرے دماغ میں ہے لیکن اس کے لیے وقت تنگ ہے تو اب بالکل ٹھوس باتیں کرتے ہیں جیسے کلاس روم میں سمجھاتے ہیں نا ناویل کے بارے میں ناویل کو دیکھتے وقت کچھ چیزیں جیسے ہر عدب پارے کو دیکھتے وقت کچھ چیزیں جیسے پیش کی آپ کو آپ کے ذہن میں تیہ ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا یہ دیکھوں گا یہ دیکھوں گا کہ اس میں ستھا کیا ہے پھر اس پہ پیسلا کروں گا پہلی بات یہ ہے وہ ہے ناویل کی زبان زبان کبھی کسی عمل میں سانوی نہیں ہو سکتی زبان سب سے پہلے ہے کوئی بھی عمل ہو یہ سب زبان آتی نہیں تو اس کی قدر معلوم نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں زبان کیا وہ تو ادائے مطالب کا ایک ذریعہ ہے تو زبان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادراک اور اظہار کی ایک سبسٹینشیل یونیٹی تک پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو زبان دیکھیں گے تو اسلوب کیسا ہے ناڑی پن تو نہیں ہے مطلب زبان میں تو اور پھر یہ کرداروں کے مقالمیں کیسے لکھیں ہیں یہ بھی زبان کا ایک حصہ یہ بھی ہوگا منظر نگاری میں کامیابی کتنی ہیں جاتے سکیشن پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور ناویل والے کو لکھنا ہی اختصار امیج میں ناویل کا عیب ہے شائری کا حسن ہے ناویل کا عیب ہے مطلب یہ کہ وہ انجن گزرا میں پلیٹ فارم پہ کھڑا تھا وہ انجن گزرا تو ایس مجھے تجربہ ہو گیا جہنم کے بکے کا اب یہ شائری میں کسی طرح خوبصورتی سے کہہ دو تو ٹھیک ہے ناویل میں کاؤں گا لوگ کہیں گے کہ یہ تبندی کر رہا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے مطلب یہ ہمارے شائر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ ناویل ہم پڑھ رہے ہیں شائری نہیں تو اس میں ناویل میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ منظر کشی کیسی ہے کوئی بھی جیسے ہم آپ یہ کمرے بیٹھیں تو ناویلس اس کو تفصیل سے بتا دے گا ایک یہ تیسرے یہ کہ کرداروں کی سائیک سٹرکچرنگ کیسی ہے سائیک سٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عراق کے آدمی کو کردار بنا رہے ہیں اور جذبات اس کے لگنوں والے کے دکھا رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا مطلب یہ آپ کو کمزور کر دے گا مطلب تو یہ کہ اس کی سائیک سٹرکچرنگ کیا ہے مقالمہ اس کا اظہار کیا ہے سائیک اس کی یعنی اس کا محتوی کیا ہے کانٹنٹ کیا ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں ٹیمپوریلیٹی کا کون سا آرڈر ہے آرستو استاد آزم اس نے یہ شرط لگائی کیا اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں زمانیت کمپیٹنٹ کیا ہے تاریخی ہے روحانی اور نفسیاتی ہے ہوریزنٹیلیٹی کے ساتھ ہے ورٹیکل ہے مطلب ترہ ترہ سے یہ دیکھا جائے جیسے جعوید نامہ آپ پڑھیں گے تو اس میں جو تسلسل یا حرکت ہے یعنی اس میں جو ٹائم ایلیمنٹ ہے وہ برٹیکل ہے نا سماوی ہے تو اس میں یہ کیا جائے گا کہ حرکت کی جدو جو غیر ماورائے حرکت ہونے کے لیے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کافکا وغیرہ کو تو یہ ہوریزنٹلیٹی کے ساتھ ہے لیکن ان کا ہوریزنٹل ہونا اتنا زیادہ گہرا ہے کہ آسمان کا فاصلہ کم ہے ان کی گہرائی کا فاصلہ نا زیادہ ہے تو یہ سب چیزیں ہیں مطلب جو بڑے لوگوں کو پڑھ کے جیسے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ ناویل ایم انگریزی میں کلاس میں پڑھا گیا ہے اس کی بنیاد پہ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کتنا اس کو کھنگا لائے تو اس پہلو سے اس میں اصول حرکت کیا ہے اس کا ڈائنیمک آرڈر کیا ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا پرسپیکٹیف کیا ہے پرسپیکٹیف دو طرح کیا ہوتا ہے چیزوں کو لفافہ لے کر دیکھ نا بوری لے چیزوں کو ڈھونگ رہے ہیں بوری امڈال دو بوری امڈال جا آپ کی بوری نیلی ہے میری پیلی ہے کام ایک کیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں جب لوکیشن بتائی جائے گی کہ وہ سامان کہاں رکھا ہے تو ہم کہیں گے نیلی بوری میں رکھتا ہے پیلی بوری میں رکھتا تو اور ان کے لیے جیسے اکائی بن جائے گی ان کا ظرف بن جائے گی رفتہ رفتہ اگر دماغ ہم لوگ کی طرح اونگتہ رہے تو پھر لفافہ ہی متائے علم ہے ہمیں لفافوں کا پتہ ہے کہ یہ اس میں ہے یہ اس میں ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کا پرسپیکٹی جابرانہ اور میکینکل ہے زبردستی کا ہے یا یہ پرسپیکٹی جو ہے اس کا وہ آبچیکٹ بیسٹ ہے یعنی چیزیں بتاتی ہیں اس کو کہ ہمیں اس انگل سے دیکھو ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے ان بائس پرسپیکٹی اور تیسرا پرسپیکٹی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر عدیب کیونکہ عدب میں خیر جمال کے برابر کی چیز ہے خیر یعنی آدمی سے محبت کی بنیاد پر آدمی کے مفادات کی تکمیل کے جمالیاتی ذرائع نکالنا تکمیل بتاتا ہے کہ یہ جو دسٹرکٹیو ہے یا کنسٹرکٹیو ہے یہ شرط نہیں ہے دسٹرکٹیو اب مرشے سے زیادہ دسٹرکٹیو کون ہے لیکن وہ اتنا ہے کہ اس میں سب کو بس بہ جانا ہے تو لگے گا بہنا ہے بھائی اب جیکٹ وغیرہ پہن لو تیرنا نہیں ہے اس میں تو یہ سب چیزیں دیکھ جس کو کہتے ہیں تاثبات فنکار کے اپنے تاثبات جو اس نے فن کی سے نہیں زندگی سے آخری ہیں ٹھیک ہے نا اب اس پہلو سے اس ناول کو دیکھ دیں گلمینہ جو ناول ہے پہلا پہلو یہ ہے کہ اس میں زبان کی کیا سطح ہے اس ہی ترطیب سے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں زبان ایک پہلو سے ماہرانہ ہے ایک پہلو سے غیر تخلیقی ہے تو مصلاب یہاں ان کا کوئی بہت جنونی پرستار تو نہیں بٹا ہوا وہ نہیں آیا وہ نہیں برائی نہیں کرنا اس میں بھی اچھایی کا پہلو نکال رہا یہ ڈسکرپشن اچھا لکھتے اور اس ڈسکرپشن میں اچھویلیٹی کو غالب رکھتے ہیں کہ انگور اڈا فلا یہ سب وہ ہے مطلب کہ یہ جگہ لیکن اس نوویل میں اگر کوئی ایک کمزوری ہے مطلب جو مجھ ایسا خوش فہم آدمی میں طبعاً خوش فہم ہوں مساہبانہ مزاج رکھتا ہوں اور تعریف میں مبالغے کا عادی ہوں مطلب میں کسی کی آج جو ہی نہیں کرتا تو لیکن اگر مجھے پتا چلے یہ تو معنی نہیں رہا یہ بار بار جو ہے مجھے بھی بتاؤ مجھے بھی دکھاؤ وہ ہے کرداروں کے مقالمے انہوں نے کرداروں کی سائیک سٹرکچرنگ بہت کمال کی کی ہے مطلب ایک کردار ہے وہ ہے پنجابی اس کو دوڑی پشتو بھی آتی ہے پتھان ماحول میں رہ رہ ہے تو اس کی بیس لیس نیس بھی دکھا دی اس کی کمپلیکسیٹی بھی دکھا دی اور اس کردار میں آدمی کا مجموعہ تضادات ہونا اس زمنی سے کردار کے ذریعے سے واضح کردیا تو سائیک سٹریکچرنگ انہوں نے بہت اچھی کیا ایسا کم لوگ آپ جانتے ہیں لیکن انہوں نے جو قبائلیوں سے پورو بھی بلوائی ہے وہ وہ ٹھیک نہیں اور وہاں محابری باقی ڈسکریپشن میں محابرے نہیں ہیں وہ قبائلی عورت کہہ رہی ہے کہ ناس مارا اب یہ سب جو بالکل انتہائی روز مرہ کی سطح کی زبان ہے جو علاقے سے نسبت رکھتی ہے تو وہ مطلب جیسے انیس کو کہا گیا نا کہ انہوں سب ہی کو لکھ نبی بنا دیا ہوں تو یہ ان کے ہم اس نوبل میں اگر کوئی چیز ہے جس کے بارے دل چاہتا ہے کہ کاش یہ بہتر ہوتی دوسرا یہ کہ بعض جگہ ان کا پیش کی جو تاثب ہے تاثب بھائی پھر کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت ہر لفظ کو واضح کرنا پڑ تاثب کہتے ہیں اسبیت کو یہ منفی چیز نہیں وہ جو میں کہہ رہا تھا تاثب یعنی پیش کی پر سیپشن اچھا کیا ہے برا کیا ہے خوبصورت کیا ہے بد صورت کیا ہے حق کیا ہے ناحق کیا ہے وغیرہ تو ایک پیش کی پر سیپشن نہیں ہو سکتا ناویل مذہبی ناویل ہیں تو وہ اس پہ شرمندہ تھوڑی ہے یا وہ اس کی بڑھائی میں رکاوٹ تھوڑی ہیں غیر مذہبی آدمی کے کون غیر مذہبی ہو اس کا غیر مذہبی ہو نہ نہ قبل اعتبار ہو جائے گا اگر وہ تاؤل سٹائل کی گھوٹ نہیں چھوڑا تاؤل سٹائی یا اس طرح کی جو شخصیت ہیں نا ان سے آجائے تاؤل سٹائی کا نام دیا اور بہت ان خیار سٹائی جی جی آجائے 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 ناویل ایک وہ پان دے گی جگہ وہ یہ بات ہو گئی مقال میں میرے خیار گئی اور اس تاؤل جو پیش کی پر سٹ ہے وہ کہیں جگہ غیر کچھ جگہوں پر غیر متوازن ہے ہم کو ناویل مناظرہ کرنے کے لئے تھوڑی پڑھتے بابا نے پہلے ہی بدا دیا کہ دانتے گزر کہجے دیکھ تو وہ جو کوئید ہے وہ سلمان روزکی جیسا ہے اس نے سلمان روزکی سے کہیں آگے کی کوئید کی ہے آگے آگا آگا دیکھ لیکن آپ کوئی بڑے سے بڑا آدمی یہ نہیں کہ سکتا کہ دانتے انیس کے برابر ہے جس کا عقیدہ صحیح تھا یہ بہت ظالم دنیا ہے بعض مذہبہ باطل کی طرف داری کرنا دیانت کا تقاضہ ہوتا ہے تو اس میں نہ پڑھیں دنیا میں سب سے گھٹیات آصبات مذہبی ہوتے ہیں جس کا بہت ہی تعلق آدمیت سے نہیں رہ جانا وہ مذہبی یا نظریاتی جیسے کالمات والے بڑے ظالم اور مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں مارکسسٹ میں اور تحریک لپیک میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی مارکسسٹوں ایکٹیویسٹ جو ہیں تو بلکہ یہ زیادہ مومن بلغیب ہیں یعنی جو آئیڈی این سوسائیٹی پہ جیسا ایمان ان کا ہے ویسا ایمان ہمارا جنت پہ نہیں ہے بہت امتا یہ چیز مشاہدے میں بھی رہی ہے اور تجربے میں بھی آپ تو کھر ذرا مضبوت آدمی آپ کا تجربہ تو ذرا اور کشگوار ہوگا ہم سب دول نہ ماریا تجربہ مار کھانے والے کیا کیا ہے نہیں خطور چیزیں کارل مارکس شیکسپیئر کو پڑھے بغیر نہیں سوتا تھا وہ شیکسپیئر کو وہ اپنا گروہ سمجھتا تھا اپنے مسائل کا مسیح سمجھتا تھا کہ میں جو اسنا تھپ جاتا ہوں اداس اور مایوس ہو جاتا ہوں تو جو تیوری آف اہلی نیشن ہے مارکس کی وہ شیکسپیئر کی وجہ سے ہے تیوری آف اہلی نیشن اب مارکسپوں سے میں پوکتا ہوں کہ کیا تھی کہیں ہو گی یا کچھ ہمیں تیوری سے مطلب نہیں ہم تو ایکٹیویسٹ ہیں وہ جیسے ہمارے لوگ ہیں کہ وہ کہتا ہمیں کہاں یہ کلام ہم تو گندہ اٹھائیں گے تو خیر تو ان کا جو کچھ کیونکہ صحافی اگر کوئی ہو نا یعنی جو ریپورٹس میں رہتا ہو صحافی یہاں تحصیلی لفظ نہیں ہے جو تاریخ کو واقعات کی بناوٹ میں دیکھتا ہو اور واقعات کو ان کے افلاقی محرک کے ساتھ دیکھتا ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا ایک بے لچک موقف سب بن جاتا ہے اس کی آیند جو ہے نا وہ ایک رنگ کی جیسے ہونے لگتی ہے تو جب وہ عدیب بنے تو اس سے چاہیے تو دو چار گلاسز ہر وقت سپیر میں لگا دے بہت 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 اس کو دشمن بنات پر دکھایا جا رہا ہے میں جس جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک مطلب سنتیسائزی بل ڈائیلیکٹیکل ڈوائلیٹی یہ صحیح لفظ ہے نا وہ ان کے ناول کی ٹیکنیک کا حصہ ہے کہ وہ ماضی اور حال میں کنٹمپریری نس پیدا کرتا ہے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے یعنی یہ تاریخ پر تصرف کا وہم حقیقی بنانے کے لیے ضروری ہے وہم پھر بھی ہے وہ وہم ہی ہے ہم نے حال تاریخ حال اور مستدل میں ہم نے دونوں کو ایک کر دیا بھرکوٹ ہو گئی لیکن یہ کہ وہ ایک خوبصورتی سے کیا ہے تو آپ عدیب ہیں اور اگر وہ آپ نے کوئی تجزیہ کار بن کے کیا ہے تو آپ بے بھرکوٹ ہیں تو وہ ان کے یہاں جو آتا ہے نا اور ایک عجیب طرح کی دوری انہوں نے اس میں پھرو رکھی ہے کہ وہ دو موتی ہیں جیسے ان کا ایک ایک انہوں نے دھاگا بنایا سلک اس پہ دو مختلف رنگ کے موتی ہیں اور وہ بار بار ٹکراتے ہیں ماضی اور حال ایک موتی ہے مستقبل دوسرا موتی ہے اور یہ دونوں ٹکراتے اس طرح ہیں کہ کبھی مستقبل والا دانہ ماضی والے دانے میں داخل ہو جاتا ہے یہ فن ہوتا ہے اب اس کی فلاسفیکل ورث وغیرہ نہیں دیکھی جائے گی یہ فن ہے اور فن کا مطلب ہے کہ جہاں حرکت سے مفر نہ ہو وہاں ریگریشن دکھا دو آپ حرکت کو زیرو تو نہیں کر سکے نا تو حرکت کا تاریخی منحج آگے کا ہے نا تاریخ تو ایک ہی طرف مو کیے ہوئے گوڑا ہے تو اگر آپ نے اس میں کچھ اس گوڑے کو یوں گما کے دکھا دیا تو بس آپ نے بڑا کارنامہ کیا ہے آپ نے گویا حرکت کو اس کے جبری پیٹرن سے آزادی دلوادی اور تاریخ میں اپنا اختیار ثابت کر دیا یہ اس ناول کی سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ یہ بہت کامپلیکیٹیڈلی ویل نیٹڈ ناول ہے جو بڑا اچھا ہے اور یہ تاریخ میں تاریخ کو واقعات کے بہاؤں سے اوپت لے گیا ہے بھئی دیکھیں یہ بات صحیح ہے مطلب اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ تاریخ واقعات کا ایک بہاؤں ہے کبھی کنیکشن کے ساتھ کبھی ڈس کنیکشن کے ساتھ اس تاریخ میں کیا غلطی ہے سب ہی کہیں گے ہاں ہے صحیح ہے لیکن ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اس طرح کی جو مکینیکل ڈیفینیشن ہیں یہ میں اپنے لئے قبول کر سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے دو آنکھیں ہیں سر ہیں اور پاؤں ہیں اور زبان ہیں تو صحیح ہم ہیں ایسے لیکن کیا میں اپنے آپ کو اس ڈیفینیشن میں محدود کرنے پر خود کو قائل کر سکتا ہوں اب یہاں سے آدمی جب اپنے آپ کو کسی ڈیفینیشن کا قیدی بننے سے روکنا چاہتا ہے تو وہ باہر کے ڈھارے کو بھی اس طرح کی تہداریاں اور تنبعات دینا چاہتا ہے یہ وہ آدمی ہے جو ناویلسٹ ہے ناویل کا سب سے سینٹرل تھیم تاریخ ہوتا ہے یعنی بڑے جو ناویل کی کلیسیسزم جو ہے وہ ہسٹری ہے یہ تاریخ کو کینویس بنا کر اس پر تحویر بنانے والا مصور ہے کینویس بھی بڑا ہے مصور کا جو ہے وہ مو قلم جو ہے وہ کرین پر رکھ کے لائے جاتا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے تو یہ تو ان کے ہاں وہ مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ انہوں نے دولختی کو ایکسٹرنلائز بھی نہ رہنے دیا واہ یار اس بات پر ان کی طرف مو گر کے جاتے ہوں بہت بہت اچھا اس کی وضاحت چاہیئے نہیں ہماری تھوڑی خوبی ہے تو ان کی بتا رہے ہیں کہ ان کو کریئے اس جملے کی ذرا وضاحت کرتی ہے اس جملے کی اسی جملے کی کہہ رہے وضاحت کر دو لختی کو ایکسٹرنلائز بھی نہیں ہے بہت اچھا بہت اچھا جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تردید کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے وجود کے ثبوت کے طور پر ہیں واہ 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 بھی کہنا جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے نفس میں تقویہ بھی الہام کیا فجور بھی آئے اب نفس کی تعریف میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مصدق رہیں گے ورنہ وہ تعریف مانی نہیں جائے واہ 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 تو اس کو کہہ رہے ہیں ڈائلیکٹیکل ڈوالیزم ٹھیک ہے یہ ہم بنے ہوئے اس طرح کے ہیں تو اب ایک آدمی نے اپنے تضاد کو حل کر دیا تضاد کا حل کیا میں مذہبی اسطلاح میں کہتا ہوں کہ تقویہ اور فجور یہ دو پیئے ہیں ان پر منہ وجود کا رتھ چلنے پر مجبور ہے نہ کبھی یہ پیئہ پنکچر ہو رہا ہے نہ کبھی اس پیئے میں کوئی خرابی پیدا ہو نہیں اور یہ بولٹ وغیرہ سے کسا ہوا بھی نہیں میں اسے اتار ہوں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان دو پییوں کا جو مقصود ہے وہ مقصود ان دونوں کے اتفاق رائے سے تیہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں یعنی اس رتھ کو آپ جس منزل کی طرف لے جا رہے ہیں باغ آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں تو وہ جو کہیں شر والا پییا جو ہے وہ اتجاز تو نہیں کر رہا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اس راستے پر چلایا گیا تو ٹوٹ جاؤں گا خیر والا پییا بھی تو کہیں وہ پروٹس نہیں کر رہا کہ یہ کہاں تم مجھے دلدل میں لے جاؤں گے میں دلدل میں چلنے کے لئے ہوں ہی نہیں تو جو خیر شر کو جس خیر میں شر کا ایکسپیرینس نہ ہو وہ خیر مفروضہ ہے اسی طرح جس شر میں خیر کی جھلک نہ ہو وہ شر بھی مفروضہ ہے تو اب اس کو کہتے ہیں یہ دلختی ہے جس کو آدمی اپنے حق میں دور کر لیتا ہے اگر وہ کریئیٹیو ہے یا کچھ نسب العینی شخصیت ہے لیکن حالات کی دلختی دور کرنے کے لئے زیادہ صلاحیت چاہیے تاریخ بھی دلخت ہے جیسے آدمی دلخت ہے ویسے تاریخ بھی دلخت ہے فنا اور بربقہ یہ اس کے دو پیئے ہیں تو اب زوال اور رہوج تاریخ ہی نہیں پیئیوں پر چل رہی ہے نا تو اب اس میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کو بھی انسانی نفس کے نمونے پر ایک انٹرڈیپنڈنٹ جیسے گاڑی بنا دے دیتے ہیں یعنی کوئلے میں آگ جھونکنا کس کو اچھا لگتا ہے یعنی آگ کوئلے سے جھونکنا لیکن وہ نہیں جھونک ہوگے تو انجن نہیں چلے گا تو یہ جو ربط ہوتے ہیں نا بہت دقیق ربط جو فیصلوں سے آزاد ہوتے ہیں یہ ڈیفینیشنز میں نہیں سما پاتے مطلب یہ انکار کرتے ہیں خیر کہتا ہے میرا پڑوسی اگر نہیں ہے تو میرا دل کہاں سے لگے گا وہ کہتا ہے پڑوس میں لاؤ اسے برابر شر کو ٹھیک ہے نا کیونکہ خیر میں شر کی قبولیت ہی شر کو مطلق نہیں ہونے دیتی ہے خیر معنوس ہے شر سے تو پھر وہ شر آپ پہ غالب نہیں آسکتا آپ جیسے ہی خود کو معصوم ان الخطر وغیرہ سمجھنے کے بہم میں ہوں گے ویسے ہی سب سے پہلے جو چیز آپ کے اندر سے جائے گی وہ خیر ہے اور شر کی بھی پہچان بہت گھٹیا سی رہ جائے گی گھٹیا یہ کہ میں کا پنجرہ اس میں مسا ہوا ایک توتہ جس کو صرف میں 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 کہنا ہوں کیا کہنا ہے اب خیر مجھے تو اس سے قطع نظر اس پہلو سے اس نوول کو ذرا ایک مرتبہ سب لوگ دوبارہ دیکھیں اور دولختی دور کرنے کا میں نے ارز کیا نا کہ تاریخ کے فناہ و بقا میں ایک مماثلت اور انٹر ایکٹیو نیس پیدا کر دینا اسی نمونے پہ جس نمونے پہ ہم نے اپنے نفس میں خیر و شر میں توازن پیدا کر رکھا ہے اور خیر و شر کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا رکھا ہے فناہ کی حامل ہوئے بغیر بقا جو ہے وہ بوریت کا دوام ہے تو اسی طرح بقا سے منصوب رہنے کی صلاحیت رکھے بغیر فناہ ادم ہے ادم کی دلدل ہے اب اس کو جمع کر دیتا ہے نا آدمی تو آدمی تاریخ سے بڑا ہے تاریخ کی پروڈکٹ ہونے کے پاوجود تاریخ سے بڑا ہے تاریخ اپنے آپ کو نہیں سمجھتی واہ 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 کیا کہتے ہیں اب ہوا نہیں ہوگئے ہوتا بیسے تو واضح ہے نا یہ واضح ہے اب یہ ان کے یہاں بہت اچھا ہے اور اس میں انہوں نے کیا یہ کہ کردار ماضی مستقبل اور حال میں جیسے وہ تسلسل میں کوئی نسلی تسلسل ہے کوئی نام کا تسلسل ہے اور واقعات مختلف ہیں مختلف واقعات سے تاریخ کا ایک سنگلر ایسنس کشید کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے مذہب تخلیقی طور پر بھی بڑی بات ہے اور ذہنی طور پر مدلہ جیسے تاریخ دانی کا ثبوت ہے کیا آخری بات کیا ہاں تو دوسرا یہ کہ پہلی جنگ عظیم سے شروع لگ بگ شروع ہونے والی ایک کہانی کو ایک مشہور کردار کے قتل پر ختم کرنا یہ بہت چابو دستی کی بات ہے مطلب یہ کہ آپ نے تاریخ میں جو ہے وہ خیر کی گنجائش کو ختم کر دیا ہے یعنی تاریخ کو سرنگ بنا دیا ہے اسے ایک چشمے کی روانی سے محروم کر کے تو وہ بڑا جب لوگ اس میں ذرا کچھ کہتے ہیں یار اس کا ثبوت کیا ہے میں ثبوت کیا دیکھنا وہ ایک پورے جو کاؤزس کی ایک لائن ہے تخلیق اسی کو کہتے ہیں کہ روٹین کاؤزس سے آؤٹ آف روٹین نتیجہ نکالنا اور تاریخ دانی بھی اسے کہتے ہیں یہ توڑی کہ یہ مل گئے یہ مل گئے کل ظاہر ہے یہ ہی ہوگا کل سورج نکلے گا اور روشنی ہوگی بس ٹھیک ہے تو آپ کوئی آدمی کہے کہ سورج تو نکلتا ہی رہتا ہے اس پر غور کرنے کے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن کل جو سورج نکلے گا وہ اندھیرہ پھیلائے گا روشنی کے بجائے میں اب یہ علتِ یعنی کہ سادہ علت کا پیچیدہ معلول تو یہ پورے ناویل کی بنت اس طرح ہے کہ ایک چین آف فیملیئر کاؤزس جو اینڈ ہوتا ہے ایسے ایفیکٹ پر ایسے ایفیکٹ کا ناویل پڑھتے ہوئے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا جیسے آپ وار ان پیس پڑھیں تو پڑھتے ہوئے آپ کو نتیجے کی پریڈکشن کی صلاحیت وہ دیتا جاتا ہے مطلب وہ دھماکہ نہیں ہوتا جاکہ ختم ہو گیا وہ برادرز کراموزوف پڑھیں تو اس میں بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوتا جائے گا تو اینڈ اس کا لگتا ہے کہ یہ واقعی اس اینڈ کے لیے کاؤزز ہی جات کی ہیں ایک بات میں چاہتا ہوں کہ انجیکٹ کر دیں لوگوں کے اندر تخلیق کار کاؤزین ایپیکٹ میں رہتا ہے کاؤزیلٹی سے کسی کو نجات نہیں ہے ٹھیک ہے اور نوول میں کاؤزیلٹی قانون وقت ہے اس سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا کہ آپ وجہ بتائیں کاؤز کیا ہے یہ تو مان لیا یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں اس سے ہے تو اب آپ نے وجہ بتا دی اس کے ہونے کی اور اس کا تاریخ میں جیسے اس کا ایک سلسلہ نصب آپ نے دکھا دیا اب اس میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کاؤزز پیدا کرتے ہیں پہلے سے بنے ہوئے ایپیکٹ کو اسٹیبلش کرنے یعنی ایپیکٹ سے کاؤزز پیدا ہو رہے ہیں یہ خلاقی ہے مشتقبل کے لائق ایک ماضی کھڑا جا رہا ہے یہ دوستوشکی ہے یہ ہی وہ لوگ ہیں موسیقی اور ایک تخلیقی نوویلس وہ ہوتا ہے جو کاؤزز کو ایجاد نہیں کرتا ہے ایفیکٹ تخلیق کر دیتا ہے اور ایفیکٹ کی تخلیق میں واقعاتی پن کو مجروع نہیں ہونے دیتا ہے کیونکہ ہر کاؤزز اپنی آخری بناوٹ میں واقعہ ہے تو ہر ایفیکٹ جو ہے وہ واقعہ ہے تو جو آدمی اس کا اب بتائے وہ کہاں سے وہ چلے پھر وہ انگریزوں سے لڑ رہے ہیں یہ وہ اور انہوں نے آکے اسی کو اڑا دیا بیندیس کو اب یہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا مطلب تکلیف کر کے تو آپ کہہ دیں گے کہ وہ منٹیلیٹی اور یہ اور وہ لیکن یہ کہ جیسے جھٹکا سا لگتا ہے ارے اس کا بیٹا یہ کام کرنے کے لیے تو یہ اس نوویل کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ سنسیشنل آئیزیشن کے بغیر تہیر میں پر ختم ہوتا ہے حیرت کو سنسیشنل نا بننے دیا جائے تو وہ حیرت حقیقی ہے ورنہ وہ مسلوئی ہے وہ جھوٹ ہے کہ حیرانی کی اداکاری ہے تو یہ سب بھائی ان کے ہیں اب اب کیا کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی اور کریں گے دوسرا ملا لیجے گا جی بالکل انشاءاللہ آتی رات کریں